محمد مقبول بھٹ شہید بھارتی مقبوزہ کشمیر کے ظلہ کفارہ میں گیارہ فروری 1938 کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام غلام قدر بھٹ تھا ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرمیلی سکول سے حاصل کی بی اے سینر جوزوف کالج بارہ مولہ سے کیا انیسو اٹھاؤن کو جنگمندی لائن عبور کر کے ازاد کشمیر میں داخل ہوئے انیسو ایک سٹھ میں ان کی شادی ہوئی جس سے دو بیٹے جوید مقبول اور شوکت مقبول پیدا ہوئے انیسو ساٹھ میں بیٹی سسٹم کے دیعت ہونے والے ازاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخبات میں بطور انیوار اسالیہ اور کامیاب انیسو پینسر میں مقبول بھٹ اور ان کے ساتھیوں نے محل رائش ماری کے نام سے ایک سیاسی جماعیت کی بنیاد رکھی اور ساتھی ایک خفیہ اسکریونگ انیلیف کی بھی بنیاد رکھی چنانچہ بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ جون انیسو چھے سٹھ کو اپنے چند ساتھیوں کے عمرہ جنگ بندی لائن عبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے جہاں ایک مارکے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے نو دسمبر انیسو اٹھ سٹھ میں اپنے دو ساتھیوں کے عمرہ سرنگر جیل میں سرنگ لگا کر رائے فرار اختیار کی انیسو چھتر میں مقبول بھٹ اپنے دو نجوان ساتھیوں کے عمرہ ایک بار پھر جنگ بندی لائن پھوڑتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے جہاں ایک مارکے میں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جہاں بارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی چنانچہ گیانہ فروری انیسو چراسی کو اتوار کے روزتے ہر جیل میں انہیں فانسی دے دی گئی